وزیراعظم کہتے ہیں کہ پٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے با خوبی آگاہ ہیں آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں آئی ایم ایف معاہدے پر پی ٹی آئی حکومت نے دسخت کیے تھے آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی حکومت کے ڈیل کی تفصیلات سے جلد قوم کو آگاہ کیا جائے گا مزید کہتے ہیں کہ ہم معاشی مشکلات سے ضرور نکلیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ پٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سے وہ با خوبی آگاہ ہیں آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایم ایف معاہدے پر پی ٹی آئی حکومت نے دستخت کیے تھے آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی حکومت کی ڈیل کی تفصیلات سے جلد قوم کو آگاہ کیا سوائے کا وزیراعظم شہباز شریف نے اس امید کا اظہار کیا کہ ہم معاشی مشکلات سے نکلیں گے وزیراعظم شہباز شریف کے ٹوئیٹ سے مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں گزشتہ رات پیٹولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جو کہ عوام پر پیٹول بم بن کر گرا عوام کی جانب سے شدید رد عمل آ رہا ہے اس پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ انہیں عوام کے درد کا احساس ہے اور با خوبی وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اس اضافے کے اثرات عام عوام پر کیا ہوں گے انہوں نے وجہ بتاتے ہوئے بیان کیا کہ آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا خاجہ عاصف کہتے ہیں کہ سیاسی نقصان کر لیں گے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیں گے خاجہ عاصف نے مزید کہا کہ ہمارے لئے مشکل فیصلہ تھا معیشت بچائیں یا پھر الیکشن کرائیں روس یکرین تنازع کی وجہ سے پیٹرل کی قیمتیں اوپر گئیں جبکہ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں ان کے خلاف سازش ہوئی ہے عمران خان اپنی کارکردگی کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے یہ ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ گئے مشکل فیصلے کرنے کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے ایکانومی اتنی فریل تھی بلکہ ایکانومی نہ ہونے کی صورت میں تھی کہ اس کے بعد جو آئل پرائسز کی انکریز جو ہے اس کے دھچکے جو ہے سینے جو ہے وہ بالکل ناممکن ہو گئے اور آئی ایم ایف کی جو ٹرمز ان کنڈیشنز جو ہیں یہ پروگرام جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں شروع کیا ٹرمز ان کنڈیشنز جو ہیں جو شرائط ہیں انہوں نے تیع کی ان شرائط کو پورا کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ہم نے دو مہینے میں کوئی خدا خاصتہ خدا خاصتہ کیا اچھائی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے اچھائی کے لیے ایک دامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان کا ایفیکٹ جو ہے آنے والے دنوں میں ہوگا آنے والے اختوں میں ہوگا ہو سکتے ہیں آنے والے مہینوں میں ہوگا انتہائی مشکل اور ناپسندیدہ فیصلہ کرنا پڑا حکومت کو حکومت کے خزانے سے جتنا پیسہ نکل رہا تھا تیزی سے اس مد میں سبسیڈی کی مد میں وہ سارے ملک کا میڈیا سارا انٹیلیجنسیا سارے ملک کے اکانومسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کو کانٹینیو کیا جائے کہ حضرت گورمبرٹ جلد فیصلے کیوں نہیں کر رہے کیوں جلد فیصلے نہیں کیا جاتے کیوں اس بلیڈنگ کو روکا نہیں جاتا کیوں اس عمل کو ڈیکلائنگ کے عمل کو روکا نہیں جا رہا کیونکہ اس کے نتائج بڑے خوفناک تھے سارے اللہ پنجاب حمزہ شہباز عبانہ وزیراعلا میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں احساس حکمرانی سے نہیں کر رہا بلکہ احساس ذمہ داری سے کر رہا دیکھئے آپ سب جو ہے نا وہ رشتوں میں بندے ہوئے ہیں ماں باپ کا بھائی کا بہن کا بیٹے کا اور ہم سب سنتے ہیں میاں محمد صاحب کے کلام کو میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ پائی پائیاں دے درد ونڈان دے پائی پائیاں دیاں باوہ باپ سران دے تاج محمد ماماں تھنڈیاں چھاوہ کہنے کو یہ بہت گہری بات ہے آج بھی ہمارے سامنے بھائی جو ہیں وہ بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرتے ہیں ماں کے پیرو دلے جنت ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو انسان سے ماں کے پیار سے تشبیح دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں ستر ماں جتنا پیار کرتا ہوں لیکن یہ وطن بھی تو ہماری ماں ہے یہ ریاست ہماری ماں ہے جب ماں سے محبت کا احساس جاتا رہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج چوتر سال بعد جس دورہیں پہ ہم کھڑے ہیں گزارش یہ ہے کہ آج اخباروں میں نہیں پڑھتے کہ سگے بھائی نے جائداد ہتھیانے کے لیے سگے بھائی کا خون کر دیا باپ سے ترخلامی ہوئی باپ کو قتل کر دیا ماں کو گھر سے نگال دیا دھکے دے کے یہی وہ احساس ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں میں حقائق میں آؤں گا لیکن کل میں نے ایک شخص کو دوبارہ کہا کہ یہ اداروں نے جو ہے وہ میرے خلاف سادش کی میری حکومت کا خلاف سادش کی یہ راگ وہ متواتر الابتہ جا رہا ہے میں ایک کارکن ہوں اور ہمیشہ مجھے ایک سیاسی کارکن اس سے پہلے میں پاکستانی پاکستانیت ہے تو پھر سیاست بھی ہے اور پھر میں سیاسی کارکن کہلانے میں بھی فخر محسوس کروں لیکن پہلے میرا رشتہ میرے ملک پاکستان سے آج میں عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب یہ شخص جس کا نام عمران نیازی ہے کہتا ہے کہ اداروں نے میرے خلاف سادش کی جب یہ کہتا ہے کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ایٹمی طاقت برباد ہو جائے گی فوج ٹوٹ پوٹ کا چکار ہو جائے گی اور یہ انہوں نے میرے خلاف سادش کی ہے تو میں آج عوام سے پوچھتا ہوں وہ جو ہمارے بہادر سکوت سیاہ چن پر آج بھی یخ بستہ موسم میں اپنے ملک کو قوم کے لئے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں سادشوں پر شہید ہونے والے کہ ماں روز اپنے ناشتے کی میس پر اپنے پیاروں کی شہیدوں کی چاہے وہ فوج کا شہید ہے پولیس کا شہید ہے رینجر کا شہید ہے ان کو روز دیکھ کر وہ ماں بیٹیاں روز جیتی ہیں روز مرتی ہیں تو آج قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کیا ان شہیدوں کا لہو اتنا سستہ ہے کہ یہ تماش بینی جو کئی مہینوں سے چل رہی ہے اداروں کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے بیرونی سادش کی جو کہانی گھڑی جا رہی ہے کیا ان ماں شہیدوں کی مہینوں کے جذبات اتنے سستے ہو گئے کہ اس جھوٹے شخص کے بوش تلے کو دب جائیں ایسے معاملہ کیسے چلے گا آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کہتا تھا کہ جی اتنے ہلکے کھول دو چار ہلکے کھول دو جمالی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسے سے چار ہلکے کھول گئے فیصلہ سامنے آ گیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی اس نے کہا میں نہیں مانتا آج جب ہم بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی آپ اپنا جو ہے وہ کمیشن بنا دیں اور بھئی سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ جی فنا فنا ایجنسی جو ایک تحقیقات کرے آپ نے بھر جلسے میں کہا کہ یہ تو سرکاری نوکر ہیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک آدمی چار سال میں قوم سے کیا ہوا کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کر سکا میں بات اپنی دوسرے طرف شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نا حمزہ شہباز نے بطور وضی اللہ ہمیشہ اس کرسی پر بیٹھنا ہے لیکن اس ملک نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے اس نے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ قوم کے پاس دو راستے ہیں ایک سچائی کا راستہ ہے جو قائد آدم کے اپنا ہوئے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزر کرنے والا ہے یا پھر یہ ایک سازش انتشار کا راستہ راستہ ہے تو میں بطور پاکستانی قوم کو اور اپنے آپ کو میڈیا کی وسائط سے اس جھوٹے شخص کے جس نے پاکستانی قوم کے بچوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا ایک کروڑ نوکنوں کا جھوٹا وعدہ کر کر مزدوروں سے مزاق کیا گھنانا پچاس لاکھ گھروں کا جھوٹا وعدہ کر کے نئے پاکستان نے ایسے جنم لینا تھا جب دو ہزار اٹھانہ کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کا جی ڈی پی جو گروت ریٹ تھا وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھا پرانے پاکستان میں اور نیا پاکستان جب آیا تو منفی صفر اشاریہ چلا گیا اسی نئے پاکستان میں بڑی ماں بچوں بیٹیوں کو چینی اور آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑا قوم اس کی باتوں کو دھیان سے سنا کرے کون کہتا تھا لونگ مارچ سے پہلے کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور کیا ہوا قوم نے دیکھا نہیں کہ اپنا کس طرح ڈی چاک پر جانے کے لیے دھوا بولا گیا گرین بیلٹس پر آگ لگائی گئی خیبر پختونخواہ کا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا چیف منسٹر ہمارے آر پی اوز جو پولیس کے رکھوالے تھے جن کے پاس صرف ربر بولٹس ہی بتا دوں قوم کو ہم نے ایمونیشن واپس لے لیا تھا یہ وزیر داخلہ بیٹھے ہم نے ان کو ربر بولٹس دی تھی لیکن ایریل فائرنگ چیف منسٹر اور گلگت بلتستان کے اور خیبر پختونخواہ کے ہمارے پولیس والوں پر اوپن ایریل فائرنگ کر رہے تھے ایک کونسی سیاسی لونگ مارچ سی جو پاکستان کے دارو خلافہ میں بولٹس کے ساتھ گنوں کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ کرینوں کے ساتھ بلڈوزہ کے ساتھ جاری تھی اور پھر قوم نے دیکھا کہ پچیس لاکھ میں سے صرف چوبیس لاکھ نبے ہزار بلوپ کم تھے اور مصوف خطاب کر رہے تھے اور کہا تھا کہ میں تو یہاں پر بیٹھوں گا جب تک الیکشن کا بگل نہیں بجے گا اور ایک ہی رات میں جو ہے وہ شاک اتر گیا اور بنی گالہ تشریف لے گئے اسی طرح سوبے کی طرف آنے سے پہلے بتاتا چلوں میں سیاسی کارکن ہوں 1993 میں میں نے جیل کاٹی چھ مہینے بعد جب عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے کہا یہ تو 18 سال کا اس کے اوپر مقدمہ نہیں بنتا جب کھیلنے کی عمر تھی دس سال ایک آمر کے دور میں یہ غمالی بنا رہا باپ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا اس کی اپنا جو ہے تیمارداری کے لئے نہیں آ جا سکا دادا کو اکیلے لہد میں اپنے کندوں پر اکیلے اتارا کوئی دوسرا فیملی میمبر نہیں تھا ابھی بائیس مہینے جیل کاٹی اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی کرپشن کے شباہ نہیں ملے میں آپ کو اس لئے یہ باتیں نہیں بتا رہا کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں میں بڑا گناہگار ہوں اللہ سے معافی مانگ کر اپنا دن شروع کرتا ہوں لیکن جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی جی کو اور چیف سیکٹری کو پیش کیا جائے حضور والا کی عدالت میں اس کے بعد سوچا جائے گا کہ بارہ کوڑ عوام کے قسمت کا جو فیصلہ ہے جو مزدور کلرک بے روزگار دہاری دار انتظار کر رہا تھا کہ بجٹ میں میرے لئے کیا اپنا جو ہے تھنڈے ہوا کا جھونکہ ہے اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا پہلے آئی جی اور چیف سیکٹری کو پیش کیا جائے اب میں قوم کو سچ بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک لمحے کے لئے سوچا میں نے کہا حمزہ شہباز شریف کیا ڈیپٹی سپیکر پر جو جان لیوہ حملہ ہوا جس پر اپنا جو ہے وہ اسیمبلی میں وردی میں جو گنڈے بھرتی کیا ہوئے اس کو مار پیٹ کر رہے تھے اس کے بال نوچ رہے تھے اس کو خونسیں اور لاتیں مار رہے تھے اور جو کسٹوڈین بنا بیٹھا تھا وہ ایسے ایسے کر رہا تھا وہ شہبازی دے رہا تھا کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ وہ ہلائے لا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پرویز علیہ صاحب کیا قوم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹا ہوئے بازو ستر سال کے آدمی کا ایسی کونسی دوائی تھی وہ ٹوٹا ہوئے بازو ایک دن میں جڑ گیا وہ پلاسر بھی اتھر گیا پھر موصوف نے کہا کہ حمزہ شباز شریف نے مجھے سریعے سے میرے سر میں وار کروائے ہیں اور میں اسیمبلی کے فلور پہ میں بہوش ہو گیا اور جب میں بہوش ہوا تو حمزہ شباز شریف نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا یہ باتیں میں افسانے نہیں بڑے بیان کر رہا یہ سچائی ہے اور ادھر ہی جائیں درہا جا کے اس کے گھر پہ جا کے درہا جائیں تو صحیح وہ کمال کارسر بل شہید کے بیٹے کے گھر آج بھی میرے سامنے وہ مناظر آتے ہیں تو میرا دل ہل جاتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہے سات سال کا اپنے باپ شہید کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تھے میں نے آنسو اس کے صاف کیے میں نا چوری آنکھ سے اس کو دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی جو سسکیوں کی جو آواز تھی نا وہ جب میرے کانوں میں پڑھتی تھی تو میرے کانوں سے میرا کلیجہ میرا چیرہ جاتا تھا کہ اس کو تو اپنے باپ کی میت نظر آ رہی ہے اس کو پہاڑ جیسی زندگی جس میں ہر لمحہ ہر پل ہر سانس یتیمی جو ہے اس کو احساس دلائی گی کہ تمہارا باپ سر پر نہیں ہے جب وہ پہلی جماعت میں پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا تو باپ اس کو نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹا شاباش ام پراؤڈ اف یو ان جتیموں سے پوچھو جا کے پراؤڈ الائی جن کی جتیمی کا تمہیں مزاق اڑا ہے اسی شام جب اس بیوہ کے اس بچے کے آنسو سوکے نہیں تھے تم نے کہا یہ کونسا شہید ہے کیا تمہارا دل نہیں ہلا کیا تمہارے بچے نہیں ہیں اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے لیکن اس وقت حمزہ شباز نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ ڈیپٹی سپیکر کا واقعہ اور اس کمال کونسا بل شہید کا واقعہ قیامت والے دن اللہ نے تم سے پوچھ لیا حمزہ شباز تو کیا مو دکھاؤ گے اللہ کو کہ ان درندوں کے آگے اپنے آئی جی کو پیش کر دو کہ ان سے معافی مانگو اس لیے کہ تم تمہارے سامنے کمال کونسا بل شہید اللہ کو پیارا ہو گیا اور تم اس کے بچے کو انصاف نہ دلاسکے اور اُلٹی معافی مانگ رہے ہیں یہ وہ حالات و واقعات ہیں جو مجھے چیف مرسر کی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ایک انسان کی آنکھ سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں کیا عدالتِ آلیہ نے حمزہ شباز تو اس وقت وزیراہ نہیں تھا پرویز علیہ صاحب جب عدالتِ آلیہ نے کہا کہ آپ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے الیکشن کرائیں چیف مرسل کا تو یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط فیصلہ کیا اب آگے چلے چار مرتبہ اجلاس بولایا گیا پتا ہے آپ کو کہ ایک اجلاس پر کرونلپیا خرچ ہوتا ہے اس قوم کے ایکس چکر کا چاروں مرتبہ چند منٹوں بعد اجلاس جو ہے وہ ارجرن کر دیا گیا پرویز علیہ صاحب کی منشاہ ہے راجہ اندر نہیں چاہتے کہ میرے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو اجلاس ہو کوئی اور وزی اللہ بن جائے یار اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک پر فرما دیا میں جسے عزت دینا چاہتا ہوں میں اس کو عزت دیتا ہوں حمزہ شہباز کی اوقات نہیں ہے اگر اللہ نے اس خطاکار کو اس بارہ کروڑ کی عوام کی خدمے کے لئے چل لیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے آگے بھی اللہ نے فیصلے کرنے لیکن آپ ملک کو تماشا تو نہ بنائیں آپ آئین اور قانون کو اس طرح تو نہ پامال کریں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تین مہینے پنجاب کی تاریخ میں ایسے آئین ہی حوالے سے اتھار چڑھاؤ نہیں آئے یعنی دو مہینے دو مہینے کبھی پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وزی اللہ کابینہ کے بغیر کام کرتا رہے یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھی بیٹھے ہیں مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں جب سنانے ہیں آپ نے کہ جی آٹا مافیا کھا گیا اور بھئی میں نے تو نہیں کہا آٹا مافیا کھا گیا جب مجھے میرے سیکرٹری فوٹ نے کہا کہ سر یہ ہم نے اتنے لاک ٹن گندوں پرچیز کر دی اس وقت میں چیف فرسر ایلیکٹ تھا تو آپ کی کیا اپنا ہے میں چاہتا ہے میں کہتا ہے مجھے کیوں پوچھتے ہو میں تو ابھی چیف فرسر ایلیکٹ ہوں میں آؤں گا تو تمہیں بدلوں گا تو دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے کہا آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں نتیجہ کیا نکلا چند ہفتوں میں ہم نے اللہ کے فضل سے پچاس لاک ٹن گندوں جو ہے وہ زخیرہ کی اپنے کسانوں کو ان کا حق دے کر اگلی بات سننے ہماری خرید جو تھی گندوں کی کتنی تھی بائیس او روپیا پر مونڈ نوٹ فرمائیے گا بائیس او روپیا پر مونڈ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں انٹرنیشنل مارکٹ میں جو قیمت ہے پانچ ہزار پر من سے تجاوز کر گئی یعنی آدھے سے کم پرائیس پر ہم نے گندوں خریدی اس کے بعد مجھے کہا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب آپ دو سو عرب کی سبسی دینے جا رہے ہیں کابینہ نہیں ہے کل کو یہ آپ کے خلاف مقدمہ بنے گا نیب میں تو ہم نے آپ کو صرف بتانا تھا میں اللہ کو حضن دازے جان کر میں نے کہا اللہ میاں اس قوم نے آج بھوک اور افلاس کے وہ دن دیکھیں جو کبھی نہیں دیکھیں گھروں میں مائیں بیمار ہیں دوائی کے لئے پیسے نہیں ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے دہاری دار اس چل چلاتی دھوک میں گرمی میں گھنٹوں سڑتا ہے گھر جاتا ہے تو بچے دامن نوچتے ہیں ابا روٹی کہاں ہیں اس باپ کا دل کرتا ہے کہ زمین کھولے اور میں اندر چلا جاؤں اور میں اپنے بچوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں یہ وہ حالات ہیں جو میں قوم کے سامنے لکھ رہا ہوں میں نے کہا کہ حمزہ شباز شریف مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے کابینہ نے توسیق کرنی تھی نہیں کی تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کل کو کابینہ نہ بنی بڑی غیر جقینی صورتحال تھی لیکن میں اللہ اور اس کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان پہ لے لوں گا لیکن میں اس وجہ سے انتظار نہیں کروں گا کہ میں نے دو سو عرب کی ستری دینی ہے میں نے دس کلوں کے آٹے کا تھیلہ ایک سو ساٹھ روپے سستہ کرنا ہے پاکستانی عوام کے لیے میں نے کہا میں کروں گا کل کو اللہ پتہ ہے لیکن میری نیت ہے کہ میں نے اس عوام کو ریلیف دینا ہے جن کی آج مہنگائی نجیخیں نکال دی اور پھر اللہ نے کابینہ بھی بنا دی تو گزارش یہ ہے کہ جن نامسائد حالات میں یہ صوبہ چلائے گیا اب کہتے ہیں کہ جی اجلاس ایوان اقبال میں کیوں کیا اور بھائی میں نے آپ کو بتا دیا اس جمہوریت کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہیں عامریت میں دس سال اپنی جوانی کو اپنا جو ہے اپنا ایک طرف رکھ دیا بھوکتا یہ ارغمالی بن گیا اس لیے کیا راستہ چھوڑا تھا اپنے میرے پاس لوگ پکڑتے تھے میرا بازو کہ حمزہ صاحب ہم بھوکے ہیں اٹھالیس گھنٹے میری کبھی نہ میرے گزراء میری اپنا معزز میمبر پارلیمنٹ بیٹھے رہے اٹھالیس گھنٹے آپ نے نہیں دیکھا اجلاس چل رہا ہے اجلاس برخواست ہو رہا ہے آٹھ گھنٹے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہو رہا ہے اب نو گھنٹے بعد شروع ہوگا اور بات کیا تھی یا تو ہوتا کہ حمزہ شہباز تمہارے پاس نمبر نہیں ہے نمبر بھی پورے آ جا کے بعد کہاں ختم ہوتی آئی جی کو پیش کرو چیف سیکرٹری کو پیش کرو اورے بھائی ہم کہہ رہے ہیں بارہ کروڑ عوام کے سوبے کا بجٹ پیش ہونا ہے تم کہتے ہیں آئی جی کو پیش کرو تمہاری اناکی تسکینی نہیں ہو رہی تو پھر ہم نے آپشن دیکھے نامسائد حالات میں تمام جو آئینی کانونی جو راستے ہمیں کہتے تھے کہ یہ سوبے کو جو بالکل ایک جام کر دیا گیا ہے یہ بھی تو میری ذمہ داری ہے نا کل کو میں بیٹھا جانس کے اس کے انتظار میں کہ آئی جی کو پیش کرو سوبے کو اپنا جو ہے جام کر دیا ہے اس نے اور آئی جی کو وہاں پر وہی اس کا ہشر نشر ہو تھا جو ڈیپٹی سپیکر کا ہوا ہے چیف سیکرٹی کا وہی ہشر نشر ہو تھا کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے مجھے بتا دیں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں لکھا ہے آئین میں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹی کو پیش کرو کہ سوبے کی عوام کا بجٹ پیش کرنے دوں گا یہ انا ہے اور اسی انا نے آج اس شخص کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ میرے لئے خوشی کا مقام نہیں ہے یہ عبرت کا مقام ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج میں خوش ہوں کہ بجٹ پیش ہو گیا تیس فیصد تنخار تار طبقے کی پندرہ فیصد جو ہے وہ بیسک تنخواہ میں اضافہ ہوا پانچ فیصد پینشن میں اضافہ ہوا اور پندرہ فیصد دیگر جو بینفٹس ہیں وہ ملکے کل تیس فیصد چار سال اس سوبے کا جو وزیعالہ تھا یہ بات آپ کے لئے پیش کرنے جا رہا ہوں کل ہائی کورٹ میں درخواست کیا دیئے کہ میری مراد بحال کرو مجھے تین الیٹ گاڑیاں چاہیے مجھے اتنے کک چاہیے اتنے مالی چاہیے اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ فراغوگی کے قصے عربوں کے آپ نے کرپشن کی اور آج جانتے بوچھتے ہوئے کہ عوام کس قسم پرسی میں کیا آپ کو ایک مرتبہ بھی غریب عوام کا خیال نہ آیا کہ آج بھی آپ نے درخواست کیا دائر کی کہ مجھے تین الیٹ کی گاڑیاں چاہیے مجھے مالی چاہیے مجھے مراد چاہیے کہ ہم اب فیصلہ کر لیں یہ وہی وضیحالہ مراد مانگ رہا ہے جو سیف سٹی کیمراز عربوں کا پروجیکٹ ہے چار سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ تیس فیصد کیمراز بند بڑھیں لِطُّاتِ